سیدہ 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 یا چاہی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خیر مقدم اے آپ کا فیدہ نامے میں وعدے کے اعتبار سے ہم آج حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ زینب بنت علی کے تعریف کے ساتھ حضرت سیدہ زینب بنت علی پانچ جماعید الاول پانچ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا فی آپ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی اور محمد مصطفی سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازیت تھیں زینب بنت علی تاریخ اسلام کے ایک اہم اور محترم شخصیت ہے آپ کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا آپ کا نام دول الفاظ کا مجموعہ ہے زین یعنی زینت اور اب معنی باپ یعنی زینب کے معنی فی باپ کی زینت حضرت زینب شکل و صورت میں حضرت علی سے مشابات تھی آپ اسلام اور سنیت کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد یک سٹھ ہے ان میں سے کچھ القابات بہت مشہور ہیں جیسے سانی زہرہ، صدقہ صغرہ، عقیلہ بنی حشم، محدثہ، نائیبت زہرہ، فازلہ، شریکت الحسین، نائیبت الحسین، عالمہ غیر معلمہ سیدہ زینب کا بچمن فضیلتوں کے ایسے پاکزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا جن کے دفولیت پر نبوت و امامت کا سایہ ہر وقت موجود تھا اس پر ہر سمت نورانی قدروں کی سایہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی روحانی انعیتوں سے نوازا اور اپنے اخلاقی کریمہ سے فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستقم کی نبوت کے بعد امامت کے باریس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ جوہ نے انہیں علم و حکمت سے مالا مال کیا ارزمتِ کبرہ سیدہ فاطمت زہرہ نے انہیں ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش فرمائی کہ سیدہ زینب تطہیر و تسکے نفس کی تصویر بن گئی اس کے ساتھ ہی حسنین کریمہ انہیں بچپن سے ہی اپنے شفقت آمیز اہم آسری کا شرف بخشا جو سیدہ زینب کی پاکزہ تربیت کی وہ بنیادیں بنی جن سے ان کا حدیت فوریت ایک روشن مثال بن گیا حضرت علی کے بڑے بھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر تیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے آپ کی شادیفی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی رضی اللہ کے جانسات تھے حضرت عبداللہ بن جعفر سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہوئی ان کے نام یہ ہیں آن، اکبر، عباس، امی کلسوم، جعفر اکبر اور محمد جن میں سے آن اور محمد کربلا میں ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے عمرہ شہید ہو گئے واقعی کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں استقامت، جرات، عصار، جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے حضرت زینب کا حضرت امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غر معمولی کارنامہ ہے دس محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو چانے پر یتیماؤں، بیباواؤں اور بچوں کی نیبانی کی جوانا نے اہل بیت کے درطنناک شہادت پر صبر و تحمل، استقامت و استقلال کا مظاہرہ کیا لٹے وے قافلے کے اثیر ہو کر کفا جانے کے دوران سب کی حفاظت کرنا اور احمد بھندانا کفا میں ان کی لا جواب تقاریر ابن زیاد کی غستاخیوں کا جواب دینا اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور عزید ملون کے دربار میں اپنی احقانیت کا اعلان کرنا فصیح و بلی خود پر برجستہ جوابات ایسا معلوم ہوتا تھا حضرت علی خود با دے رہے ہوں امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بیرحم ہاتھوں سے زندہ بچا لانا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اہم کارنامے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھی جو آج بھی تیلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ ایک اٹھاک کیا اور فوجی عزید ختلیام کے بعد آگے بڑھی اور اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی نواسی رسول حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تپتے ہوئے سہرہ میں لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اکیلی رہ گئیں تمام عورت اور بچوں کو امید پڑھائی جبکہ اپنا سینہ دکھوں اور غموں سے نٹھال تھا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و تمشق ایک حسین رقم کرد دگریہ زینب حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہدت پا کر کربلا میں تاریخ رقم کی پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا وجہ تقاریر کر کے اور تمام یتیمہ اور بیواؤں کا خیال رکھ کے تاریخ رقم کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا دلیرانہ خطبات نے یزید کے ناپاک حکومت کے سطوئیں ہی لاکر رکھ دیا اور اس کو دین اور دنیا میں قیامت تک کے لئے زلیل کر دیا کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی نظر اپنے بھائی امام علی مقام سیدہ امام حسین کے سری مبارک پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے غمناک آواز میں فریاد کی جس کی وجہ سے تمام درباریوں کی دل تحل گئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حسین اے محبوب خدا اے مکہ و مینا کے بیٹے اے فاطمت زہرہ سیدت النساء کے بیٹے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے عراوی اس واقعی کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدا کی خزم بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی آواز سے تمام لوگ رونے لگے جو یزید ملون کے دربار میں موجود تھے اور یزید اس وقت خاموش بیٹا تھا وہ یا اسے سامسونگ گیا ہو یزید ملون نے لکڑی لانے کا حکم دیا پھر یزید ملون نے اس لکڑی کو اسے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبا اور دنگان مبارک پر لگایا اس دربار میں ایک صحابی رسول ابو بردہ اسلامی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے انہوں نے یزید ملون کو مخاطب کر کے کہا اے یزید یہ کیا تو اس چھوڑی کو فرزند فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے دنگان مبارک پر مار رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم نبی محترم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے لبوں اور ان کے دنگانوں کو بوسا دیتے تھے اور فرماتے تھے تم دونوں جوانان جنت کے صدار ہو جو تمہیں قتل کرے خدا اسے غارت کرے اور اس پر لانت کرے اور اس کے لئے جہنم تیار کرے اور وہ بہت بری جگہ ہے یزید ملون گصے میں چیخنے لگا حکم اب دیا ابو بردہ اسلامی کو باہر نکال دو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا انہوں نے کھڑے ہو کر طویل خدبہ دیا یزید کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور براہیوں سے واقف کرایا وہ خدبہ آج بھی تاریخ کی عوراق میں کتوب میں محفوظ ہے اور ہمیں اس ویڈیو کی لمبی ہو جانے کے غرصے اس خدبے کو آپ کو منوان بیان کرنے سے قاسی رہیں جب حضرت سیدہ زینب کا خدبہ سن کر عزیز سکتے میں آ گیا اور اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف فٹ کھڑے نہ ہو اس نے قافلے کو فوراں واپس مدینہ بھیجنا مناسب سمجھا اور حضرت نومان بن بشیر انساری کے زیر حفاظت یہ اہل عبیت کا خافلہ مدینہ روانہ کیا واپس آ کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لائی تو ان کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اے میرے مقدس نانا جان میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہدت کی خبر لائی ہوں آپ کے اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوپا اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا پھر آپ اپنی والدہ محترم حضرت بیوی فاطمہ کی قبر پر تشریف لائی اور کربلا کا تمام حال ایسے دردناک الفاظ میں بیان کیا اور اتنی گریہ وزاری کی کہ پھتروں کا کھلیجہ بھی چھلنی ہو جائے بے پنا مسائب نے شہزادیہ زینب کی دل و جگر کے ٹکڑے کر دیئے تھے مدینہ منورہ میں دل نہ لگا تو دمشق تشریف لے گئی وہاں پہنچنے کے تھوڑے عرصے عرصے بعد ہی باسٹ ہجری میں انہوں نے اپنے جان جان آفرین کی سفرد کر دی اور یہ اتیمان اہل بیت کی سرپرست شہدہ کربلا کی یادگار دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بیمثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی اللہ سے دعا ہے کہ سیدہ جینب جیسے جرات حوصلہ اور عظم اطا فرمائے اور وہ تمام لوگ خاص کر خواتین جو مشکلات میں گھبرا کر گلا کوئی شروع کر دیتی ہے اپنے پریشانی کے عالم میں نا امید ہو کر توقل کا دامن چھوڑ دیتی ہے ان سب کے لئے سیدہ جینب کے شخصیت و کردار اور حیات طیبہ مکمل رہنمائی رکھتی ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بل بٹن بھی پریز کریں اور یہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شور ضرور کریں السلام علیکم